دیا ہے ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے یہ بیان قابل مضمت ہے وزیر اعلیٰ جو سارے مذاہب کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ کسی ایک پارجی کے نہیں ہوتے انہوں نے یہ بیان دے کر ایک کمینل فورس کو مزید گھنٹا گردی کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیان اپنے آخاؤں کو خوش کرنے اور اپنی کرسی مضبوط رکھنے کے لیے دیا گیا ہے پہلے اخلیتیں متاثر ہوا کرتے تھے اور ایک لیمیٹڈ جگہ پر جو ہے اس طرح کے حادثات ہوتے تھے لیکن حکومت میں اس طرح کے بیانات دینے کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرخہ پرستی کا زہر ریاست سے لے کر رورل ایریے میں تک پہنچ رہا ہے دلیت خاندانوں پر اور اخلیتوں پر حملے ہو رہے ہیں یہاں تک کہ چرچوں کے اندر گھس کر گھنڈا گردی کر کے بھجن کرنے کا جو ہے ٹی وی چینلوں پر باز آپ تو مظاہرہ ہو رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اپنے آخہوں کو خوش کرنے کے بجائے ریاست کی پبلک کی سیوہ کے لیے کام کریں لوگوں کو مختلف پرابلم سے چھتکارہ دلانے کے بجائے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے نئے نئے مسائل کھڑا کر رہے ہیں ابھی جو بیان دیا گیا ہے وہ خابل مضمت ہے اور آج کے اس میٹنگ میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے جو بیان دیا ہے وہ فوری واپس لیں اور ان خاندانوں کی مدد کریں جو ہنڈا گردی کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوئے ہیں اور ان خاندانوں کے کسی ایک فرد کو لازمان جو ہے سرکاری نوکری دیں یہ ہمارا مطالبہ ہے اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو یہ احتجاج پوری ریاست کے اندر بہت شدت کے ساتھ حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا اب یہ چنگاری جو ہے نکل چکی ہے اگر یہ آگ کا شولہ بن جائے گی تو حکومت کو ہلا کر رکھ دے گی اور یہ حکومت جو کرسی پر اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ زمین پر آ جائے گی ہم اشیار کرنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو کہ اب بھی وقت ہے سمل جائیں اور ایسا کوئی کام نہ کرنے دیں اپنے لائن آڈر کو ایسے مضبوط کریں کہ پوری ریاست کے اندر امن ہو چائن ہو سکون ہو سارے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ بھیل جل کر رہے کر اس ریاست کی ترخی کے لیے اپنا سرگرم رول ادا کریں ہم یہی خواہش رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اپنے فرض کو پہچانیں گے اور اپنی ذمہ داری کو بہت سنے خوبی انجام دیں گے میں عبداللطیف اے پی سی آر کی طرف سے نمائندگی کرتا ہوں خدا آپس سبھی الگ الگ آرگنیشن کے لوگ یہاں پر ٹیپو سلطان گارڈن میں اکھٹا ہو کر جو فرضوں ہمارے چیف منسٹر گمہی صاحب جو سٹیٹمنٹ دیئے ہیں اس کو کنڈم کرنے کے لیے اور ان سے معافی نامہ مانگانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں بمبائی صاحب یہاں ہمارے سٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں لیکن وہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو مورال پولیسنگ کو سپورٹ کرتا ہے مورال پولیسنگ لاؤن آرڈر مینٹین کرنے کے لیے نہیں ہوتا مورال پولیسنگ سے اگر لاؤن آرڈر کنٹرول ہوتا تو ہر جگہ پر مورال پولیسنگ ہی ہوتی اس کو لاؤن آرڈر کنٹرول کرنے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ کو اس کو نبھانا چاہیے جو بھی جو انٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں جو گھنڈا کرتی کر رہے ہیں لوگوں کو مارپیٹ کر رہے ہیں ہم جیسے دوسرے سٹیٹ میں دیکھتے تھے یوپی میں راہستان میں بیہار میں وغیرہ وہیسے ہی چلن کرناٹک میں بھی ابھی زیادہ ہو رہا ہے جیسے آپ بلگوم میں دیکھیں بیجاپور میں دیکھیں تو ایسے جب چیف پنسر ایسے سٹیٹمنٹس دیں گے تو یہ گھنڈوں کو اور حمد ملے گی اور یہ لوگ یہ کریں گے تو جو بھی ابھی جو اٹیکس ہو رہے ہیں دلیتز کے اوپر یا منورٹیز کے اوپر اس کو روکنی چاہیے ان کو جو خانون ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے چاہیے اگر کئی کمزور ہیں خانون تو اس کو اور سٹرانگ کرنے چاہیے اور جو ویجاپور میں جس طرح سے ایک عید کے موقع پر پولیس والے جو سافران کلر کے کپڑے پہن کر یہ کیا ہیں وہ بھی خانون کے خلاف ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی ایک مذہب کو ریپریزنٹ نہیں کرتے وہ لوگ دیش کی سٹیٹ کی رکشہ کے لیے وہ لوگ ہیں تو جو کانسٹیٹوشن میں اور ان کا جو مینوول میں جو کھوڑ ہے اسی کے حساب سے انہوں وہ یونیفارم پہننے چاہیے ڈیوٹی پر یا پولیس ٹیشن میں ویسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے تو ہمارا ڈیمینڈ یہی ہے کہ پہنمائی صاحب پوبلک سے جو اپنی سٹیٹمنٹ ہے اس کے لیے مافی مانگیں اور وہ اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ واپس لیں اور جو بھی یہاں پر اٹاکس مینوریٹیز پیپر یا دلیت کے اوپر یا کرسٹینز کے اوپر دوسروں پر جو اٹاکس ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کڑے ختم اٹھانے چاہیے ہماری یہی ڈیمینڈ ہے اسی کے لیے آج یہاں پر آمنا کرتا ہوں گے شکریہ آپ کا نام آج آسلام احمد